بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹورک یوٹیوب چینل دوست امید کرتے ہیں کہ آپ سے خیرد ہوں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بارہ مولد سے چلنے والی لائٹ کے بارے میں ہے ہمارے پاس آج مجود ہے یہ بارہ مولد کی لائٹ اور اس کے علاوہ ایک مدول مجود ہے بارہ مولد سے چلنے والی جو لائٹ ہیں وہ بارہ مولد کے اوپر جلدی خراب کی ہو جاتی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان کو کیسے جا وہ لانگ لائف کے لیے جا وہ استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس ایک لائٹ موجود ہے یہ بارہ مولد کی اور یہ میں نے تقریباً کوئی دس سے پندرہ دن ہو گیا ہے اس کو لاکر لگایا تھا تو اس کی یہ حالت ہو گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہیٹ اپ ہو گی تھی اور اس کا جو اوپر سے گلاس تھا یہ بھی پکل کر جا وہ اس حالت میں ہو گیا ہے تو یہ خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بیٹری سے اس لائٹ کو ڈریک 12 مولد کے اوپر چلاتے ہیں تو بیٹری جا وہ میکسمن کوئی 13 سے 14 مولد سے جا وہ چارج ہوتی ہے میکسمن جب وہ فل ہوتی ہے تو اس کے مولد جا وہ 14.5 پہ چلے جاتے ہیں تو یہ لائٹ جا یہ 12 مولد سے چلنے ماری ہے تو جب اس کو مولد جا وہ 12 مولڈ سے زیادہ ملتے ہیں تب یہ لائٹ جا وہ ہیٹ اپ ہوتی ہے ہیٹ اپ ہونے کے بعد پھر اس کی لائٹ جہا وہ خراب ہو جاتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس لائٹ کو جہا وہ فکسٹ بارہ مولٹ ہی ملے اگر ہم بیٹری سے بھی اس لائٹ کو پاور دیں تو یہ بارہ مولٹ ہی اس لائٹ کو جائے تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو تو اس کے لئے ہم یہ والا مرڈول جہا وہ یوز کریں گے اس کا موڈل نمبر بیک کے جہاں وہ مینشن ہے میں ابھی آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ اس مرڈول کا موڈل نمبر ہے اور یہ مرڈول جو مجھے مارکٹ سے ملا ہے وہ ایک سو پچاس روپے کا ملا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سو روپے کی لائٹ ہے اور ایک سو پچاس روپے کا مرڈول ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اس کو لگا لیں گے تو پھر آپ کی لائٹ جہا وہ جلدی خراب نہیں ہوگی کیونکہ یہ مرڈول جہا وہ ڈریکٹ بارہ مولٹ ہی اس لائٹ کو دے گا ابھی پر میں آپ کو یہ مرڈول جہا وہ زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی ایک سائیڈ پر یہاں پر انپوٹ لکھا ہے اور جو دوسری سائیڈ یہاں پر آوٹپوٹ ہے اور ساتھ ہی پوزٹیو نیکٹیو جہا وہ منشن ہے اور اس سائیڈ سے آپ اس مرڈول کو جہا وہ میکسمن کوئی بارہ مولٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ چوبیس مولٹ بھی دے سکتے ہیں انپوٹ سے اور آگے آوٹپوٹ پر آپ اپنی مرضی سے جہا وہ مولٹ نکال سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بارہ مولٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نو مولٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں پانچ مولٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس ریگولیٹر کے اوپر ویریبل جہا وہ لگا ہوا اس کو آپ جب کلوک وائز گھمائیں گے تو اس کے ووٹ جہا وہ آپ ہوں گے اور جب اس کو آپ انٹی کلوک وائز گھمائیں گے تو اس کے ووٹ جہا وہ کم ہو جائیں گے تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم اپنی لائٹس کے مطابق جہاو وولڈ جہاو سیٹ کریں گے تاکہ ہماری لائٹس جہاو خراب نہ ہو جی تو خیرم ابھی ہم اس مڈول کی انپور سائٹ پہ جہاو سولڈنگ کر لیں اور دو وائر جہاو میں سولڈ کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو اس کا ویریبل جہاو چیک کروا سکوں اس کے وولڈ جہاو اپ ڈاؤن کر کے آپ کو چیک کروا سکوں ابھی پھرم اس مڈول کی آٹپورٹ کے اوپر دونوں پروس کو جہاو لگاتے ہیں اور کلائمیٹر کی سکرین کے اوپر آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ بارہ اشاریہ ایک وولڈ جہاو ڈسپیلے کے اوپر آ رہا ہے ابھی ہم اس ریگولیٹر سے جہاو وولڈ کو ڈاؤن کریں گے اور اس کے اوپر جو ویریبل لگا ہوا ہے اس کو انٹی کلوک وائز جہاو کماتے ہیں ابھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں وولڈ جہاو نیچے آ رہے ہیں بارہ اشاریہ ایک آ چکا ہے ہو چکا ہے اور مزید آپ یہاں پر دے وولڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد دس اشاریہ چھے بزید ہم نیچے لے کر جاتے ہیں کہ یہ میکسمن کتنے وولڈ جہاو ڈاؤن کرتا ہے انپوٹ کے اوپر ہم نے اس کو جہاو بارہ اشاریہ سات وولڈ دیئے تھے انپوٹ کے اوپر میکسمن آپ اس کو پینتیس وولڈ جہاو دے سکتے ہیں اور آوٹپوٹ کے اوپر آپ اس کو بارہ وولڈ سے لے کے ایک وولڈ تک جہاو میکسمن ڈاؤن کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو دوبارہ جہاو کلاک وائز گماتے ہیں اور اس کے وولڈ جہاں ہم اس کے گیارہ اشاریہ سات وولڈ کے اوپر جہاں ہم سیٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری لائٹ جہاو خراب نہ ہو ہم پورے بارہ وولڈ بھی نہیں رکھیں گے ہم گیارہ اشاریہ میکسمن سات وولڈ جہاو میں رکھوں گا پھر ہم لائٹ کو بھی آن کر کے دیکھیں گے اس میڈول کے آوٹپوٹ کے اوپر کہ ہماری لائٹ جہاو آن ہوتی ہے یہ نہیں گیارہ اشاریہ سات وولڈ پہ تو ابھی میں میکسمن گیارہ اشاریہ سات وولڈ کے اوپر اس کو سیٹ کرتا ہوں تو فیلحال ابھی ہم اس کو گیارہ اشاریہ آٹ کے اوپر جہاو کر دیتے ہیں جی تو پھرند ہم مڈول کو ہم نے اس لائٹ کی بیک سیٹ پہ جہاہو ہم نے سیٹ کر دیا ہے جہاں پر آپ جے سکتے ہیں اور کےبل ٹائی کی ملس سے اس کے بیک سیٹ بھی ہم نے اس کو لگا دیا ہے اور ابھی ہم اس سلائٹ کو جہاں دوبارہ چلا کر آپ کو چیک کرواتے ہیں تو فائنلی دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی پھر ملیں گے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ